جین دوستوں کیسے آپ سبھی آسا ہے آپ سبھی اچھی ہوں گے جی ہاں دوستو آج اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں جارٹ سینٹر بریلی کے نئے بڑتی کی جانکاری کے بارے میں دوستو کمپلیٹ جانکار میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر ویسواس ہے اور مجھ پر ویسواس ہے تب ہی آپ یہ ویڈیو دیکھے گا ادروائز آپ یہ ویڈیو بیچ میں چھوٹ کر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ کا ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوا ہے یا پھر آپ کا سمیہ برباد ہوا ہے کیونکہ ہم اپنے چینل پر جو بھی جان کر دیتے ہیں وہ بلکل سٹک اور آپ کو صحیح صحیح جانکاری اپلپ کراتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر میں بتا دوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہیں جارٹ سینٹر بریلی کی بڑتی آئے ایک خبی ٹائم ہو گیا سمتنگ ایک سال کے آس پاس ہونے کو آ رہا ہے اس میں ایک خاپی زیادہ چھوٹی موٹی گروپ سی کی بڑتی آپ کی ضرور نکلتی ہے لیکن آپ کی جو ریلیشن بڑتی ہے جو بڑی بڑتی ہونے والی تھی وہ بڑتی ابھی تک نہیں ہے یہ اس کے جان کر میں آپ پر دینے والا ہوں سب سے پہلے دوستو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر جو ایج کٹوپ ہے وہ کیا رہنے والا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلی بڑتی کے اکوڈنگ ٹو اس سال آپ کے بڑتی ہے وہ کب تک ہونے والی ہے کپلی زیادہ میں آپ کو دوں گا ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں پہلے آپ کی جو اگنی ویر اسکم لگ ہوئی تھی اس میں جو آپ کی ایج لیمٹ تھی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساڑی سترہ سال سے لے کر اکیس سال کے پیس آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ کر دی گئی تھی جس میں جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ ایک اکٹومبر انیس سو نینی آرڈ میں سے لے کر ایک اپریل دوزار پانچ کے بیس کاؤنٹ کی جاتی تھی اس کے بعد آپ کی جو ایک نئی ایج لیمٹ آئی تھی وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ ایک اکٹومبر دوزار 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 سے لے کر آپ کی جو ایج لیمٹ تھی وہ ایک اپریل دوزار چھے کے بیچ رکھی گئی تھی اب دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی بڑتی ہے وہ کب تک ہونے والی ہے تو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایج کٹوپ آپ کی جو بڑھتی ہوگی وہ سمیہ کے ساتھ آپ پر اور چینجگ ہونے والی ہے جس کی وجہ سے خاپی زیادہ ویدار تھی ہے وہ اور بھی زیادہ آوریس ہو جائیں گے جیسا کہ یہاں پر آپ سمجھنے کی کوشش کریے میں آپ کو ایک نوٹیفیکیسن دکھا دیتا ہوں یہ نوٹیفیکیسن دوستو آپ دیکھ لیجئے یہ جو نوٹیفیکیسن وہ پچھلی سال کا ہے یعنی دوستو آپ کی جو بڑھتی ہے وہ پچھل سال بارہ ستمبر دوزار بائیس میں آئیوجیت کروائی گئی تھی اب آپ پر دیکھ لیجئے جولائی پورا ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر اگست ستمبر اکٹومبر یعنی دوستو آپ کی جو بڑھتی ہے یعنی ایک سال سمتنگ ہو چکا ہے آپ پر دیکھ ساتھ اگست منا رہا ہے اگست کے بعد ستمبر آپ کا واپس آ جائے گا اس میں نوٹیفیکیسن داری کیا گیا تھا جس میں خیفی زیادہ ویدارتی ہے وہ یہاں پر انڈین آرمی میں سیلیکٹ بھی ہوئے تھے اس میں جو آپ کی ایج کٹوپ تھی وہ یہاں پر یہی رکھی گئی تھی کہ آپ کی جو ایج کٹوپ ہے ایک اکٹومبر دوزار دوزار دوزی لے کر ایک اپریل دوزار چھائے کے بیچ رکھی گئی تھی لیکن دوستو مان کر چلیے آپ کی جو بڑھتی ہوگی یعنی اب جو آپ کی بڑھتی ہونے کی سمبھاؤنا کب ہے یعنی ابھی آپ کا نوٹیفیکیسن کبھی بھی ظاہری ہو سکتا ہے اگر آپ کی بڑھتی اکٹومبر اور نومبر میں اگر ہوتی ہے جی ہاں دوستو دیکھ لیجئے جیدی آپ کی جو بڑھتی ہے وہ اکٹومبر یا پھر نومبر مینے یعنی دوزار تیس میں آپ کی بڑھتی ہوگی تو اس میں جو آپ کی ایج کٹوپ لیمٹ ہے وہ کیا رہ گی دیکھ لیجئے ایک اپریل جی ہاں دوستو یہاں پر دیکھ لیجئے ایک اپریل دوزار تین سے لے کر ہاں دوستو ایک اپریل دوزار تین سے لے کر ایک اپریل دوزار ساہ تک آپ کی جو ایج کٹوپ ہے وہ رہنے والی اگر آپ کی بڑھتی اکٹومبر یا نومبر مینے میں ہوگی اگر آپ کی بڑھتی اس محال نہیں ہوتی ہے یعنی دوزار تیس میں اگر زار سینٹر میں بڑھتی نہیں ہوتی ہے اگر چوئیس میں ہوگی تو آپ کی ایج کٹوپ ہے وہ خفی زیادہ چینجنگ ہو جائے گی اس میں کتنا چیز نہیں ہوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں جو آپ کی ایک کٹوپ ہے وہ ایک اکٹومبر جی ہاں دوستو ایک اکٹومبر دو جار تیس سے لے کر ایک اپریل دوز اشرات کے بیچ آپ کی ایک کٹوپ ہے وہ رہنے والی ہے رہنے والی ہے اور آپ کی بڑتی جی ہاں دوستو پچھلے میں چارٹ کے آدار پر ہی آپ کو یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بڑتی ہے وہ اسی اگست مینے کے بعد آپ کو اگست میں اس کا نوٹفیکشن دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ کو ستمبر میں ہی اس سینٹر پر بڑتی دیکھنے کو ملے گی اس سے پہلے آپ کو سماؤنا نا کے برابر ہے یعنی اگست مینے میں آپ کا جو نوٹفیکشن ہے وہ جاری ہونے کی سو پرشنٹ سماؤنا ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا جو سینٹر بڑتی ہے وہ پندرہ اگست کے پہلے ہوگا ہے بعد میں تو دوستو آپ کو بتا دو پندرہ اگست سے پہلے آپ کی جو بڑتی ہے وہ کسی بھی حال میں نہیں ہوگی کیونکہ پندرہ اگست کو آپ کا سمتندرہ دیوس منایا جائے گا تو ساری جتنے بھی یونٹ ہیڈکوارٹرز ہیں وہ اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں یعنی پندرہ اگست کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں پندرہ اگست کے بعد آپ کو بیس اگست کے آس پاس آپ کو اس کا اوپیشیل زون اوٹفیکشن ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور ستمبر میں یہاں پر آپ کو بڑتی دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر آپ کو جی ڈی ٹیڈس مین اسپورٹس مین کی اور کلر کی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنگ کے سبی پدوں پر بڑتی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کھاپی سمیں ہو چکا ہے بڑتی نہیں ہوئی ہے جیسے دوستو اس پر کوئی پوری جان کرے گی اس کی بھی جان کرے ہم آپ کو اپلاپٹ کرا دیں گے تو آپ اس آمان کر چلئے پیپر کی بھی ساتھ میں تیاری کرتے رہیے رننگ کی کرتے رہیے اور جی ڈی ٹیس پر اپیشل نوٹیپکیشن داری ہوگا اس کی جان کرے آپ کو اپلاپٹ کرا دیں گے